دت اصحاب دے مزارتے ٹوٹے دربارنا المسجدے پیر باہود دے دربارتے ٹوٹ جاؤتے دربارنا المسجدے چورا شریف چلے جاؤتے بابا جی دے دربارنا المسجدے بابا اجمیری دے مزارتے چلے جاؤتے مزارنا المسجدے حضرت امیہ محمد بخش دے دربارتے چلے جاؤتے دربارنا المسجدے امام علی الحق دے دربارتے ٹوٹ جاؤتے دربارنا المسجدے بابا جی ملک شاہ ولی دربار تے ٹوڑ جو تے دربار نل مسجد ساڑے کسے بھی ولی دے آستانے تے ٹوڑ جو مزار نل مسجد او دی وجہ کیے او دیان دو وجہ ہاتھ میں اج لوگ کہنے کے تو ہاڑے ولیاں دے آستانے شرک دے گڑنے ایتھے کبرانو سجدے کیتے جان دے نے ساڑے بابیانے اپنے مزار تے اپنے آستانے تے مسجد بنا کے شرک دا لک کی توڑ دیتا لک توڑ کے رکھ دیتا شرک دا پتہ لگ گیا کہ ولیاں دے آستانے تے مسجدہ اس آواز دے نہیں کیونے غیران دے بوئے تو اپا کے داب دے بوئے تے جو کہایا ہے تے دوسرا مسجدہ دا صدیانے کہ ساڑے ولی ہوندے ہی نمازی ساڑے ولی آجوی نمازی نے جیڑا بے نماز ہوئے اسی انو ولی مانو دے ہی نہیں ساڑیاں نگاما چے ولی او نے جیڑے پاپ پنجوے لے دے نمازی جیڑے سومو سالات دے پاپ آدھنے ساڑے ولی آدھے آستانے آتے مسجدہ نے خاجہ جمیری نے فرمایا مسجد بناو مرید مسجد بنا رہے پریتھوی راجوہان نے پتہ لگا کہ مسلمان مسجد بنا رہے راجہ نے پابندی لگا دی تھی بابا مسجد نہیں بنانی شام نے مرید آئے عرض کی تھی بابا جی مسجد و راجہ کیا دنی بنانی تھی بابا جی نے فرمایا مسجد بنا لما کہ رات انہوں دیوے بال کے مسجد بنایا کرو تینے میرے تقدین اہمے نہیں آیا کہ یہ دیوے بال کے مسجد بنایا دیوے بال کے مسجد بنایا خاجہ جمیری رحمت اللہ الہرب مرید آپ دیوے بال کے مسجدہ بنا دے رہے پریتھوی راج جنہوں خبر مل گئی انہیں حکم کی تاẫn خبردار کو بابی تھے مریدنہوں تیل نہ دے مہیں اج تبات جن نے تیل بابی تھے مریدنہوں میرے دیتا ہوں انہوں قتل کر دے ماں گاؤ دے پجائے بے کہ جاندہ نہ دیویں چھو تیل پوے نہ دیویں پلن نہ مسجدہ بنان خاجاج میری دے مریدان شامنو ارد کی دی بابا جان پورے شہر جمع اردی اندر کوئی تیل نہیں جیندہو خاجاج میری نے حس کے فرمایاو فرمایا میرے دیویں کو تیل آنگے محتاج نہیں فرمایا راہت ہو لبے دیویں پال لما گیا جاندہ ملے اندر آیا مریدانی دکی دی بابا جی سانو تیل دیویں پال نینے فرما جاؤ جاؤ کے لوٹے چھو پانی لے کے آؤ مرید لوٹے چھو پانی لے کے آئے خاجاج میری نے بزو کیتا بزو کر کے فرمایا میرے بزو دا پانی دیویں چھپا دیو ساری رات پاپے دیویں تیل نل پل دے رائے راجہ دیویں تیل دے بھی بجے رائے گئے خاجاج میری راجہ دے دربا اور چی آئے سامنے کلو کے فرما دنے ظالمان تو کی میرے دیویں بند کرانے نے میری یاری یودے نال لگ گئیے نہ مر بھی گیا میرے دیویں پل دے ہی نینے میں مر بھی گیا تھے میرے نا دے دیوے بادشاوہ دنا وزیران دے دیوے بالد صدا و فقیران دے فرمایا میری یاری جو دے نالے بادشاوہ نے خاجہ جمیری دا مقابلہ کا نواز دنے کے جادو گر بھیجیا جا جا کے بابے دا مقابلہ کر حادرین موتشم جو گی جو گو بابا جی دی بارگاہ میں چایا نا تو دے نالو دے جادو گر شاگر دنے جادو دے اگ دے گولے لہران دے آرے نا خاجہ جمیری رحمت اللہ لے دی نگاہ پہینا جو میں موسیٰ علیہ السلام دا جادو گر بھیجیاں دے ان المقابلہ تے سپ لے کے آئے ایوی سپ تے اگ دے انگارے لے کے آرے خاجہ جمیری نے دورو بے کے تے اپنا تے اپنے مریدان دے حسار کر لیا جو ہی او حسار دے اندر 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 جادو مک جاندر حسار دے اندر 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 جادو مک جاندر جو گی نو بڑا غصہ آیا انہیں ہوا ویچ منتر پڑھ کے اڑنا شروع کی تا خاجہ جمیری نے اپنی جتیاں پھینک یہ فرمائنو ذرہ تہلے لے کے آو جو گی نیچے آئے نا راج پالو دناسی غالبا نیچے آکے نا خاجہ جمیری رحمت اللہ علیہ وسلم کہنے لگا بابا بڑے کرتب بکھانا ہے مٹھی ہوا چلہ را کے کہنے لگا میری مٹھی چکی ہے خاجہ صاحب فرما لگے گنگا جمنا دی ریت لے کے آئے آپ نے مٹھی ہوا چلہ را کے فرما دس میری مٹھی چکی ہے انہیں بڑی پرواز کی تھی خبر نہ ہوئی کہنے لگا بابا نہیں پتا لگا آپ نے مٹھی کھول کے رشاد فرمایا جھلے جنتی چھو پھول لے کے آیا تیری پہنچ تو باہر دی گالے سے خاجہ جمیری رحمت اللہ علیہ دے کمال وکھے جو گی نے بابے دے خدمہ چا سید رکھیا کلمہ پڑھ لیا خاجہ جمیری رحمت اللہ علیہ ایک دن حض کے فرما لگے میں نے ایک لوٹا پانی لیا دیا انہیں کھبابا چل ایک لوٹا پانی لیا رہا ہے مرید نے اپنا لوٹا دے کے فرما لگے جا لوٹا بھر کے لیا مرید نے انہ ساگر دریاء دے قریب جا کے اے ایسرہ لوٹا بھریا سارا دریاء لوٹے میں جا گیا سارا دریاء لوٹے میں چباتے اور میں باب کی تابج پڑھیا کہ اس دن اجمیر دے کونیں خوشک ہو گئے ندیاں نالے خوشک ہو گئے اچھا بولو موتیاں لیو یہ اینا دیا سانا سن کے نہیں سبان اللہ کھنا تو پھر قدوں ہا کھنا جے یہ تے سنیاں دی پہچان ہیں اسی ولیاں دی تے سارے دی ازم سن کے خوش ہونوالے خاجہ جمیری نے ایک کو لوٹے نال دریاء بھر لیا یہ دو پیاسے مر لگے نا ہندو آگے بابے دے قدم آوے کہنے لگے بابا مافی دے دے اسی تیرا باندھ کی تھی بیٹھے سا تو ساڑا پانی والا کھر دیتا ہے بابا مافی دے دے خاجہ جمیری رحمہ دلالہ نے لوٹا جڑے والے دریاء میں چونڈے لیا سارا دریاء لوٹے جو بار پیا نکل دا ہے اتبا سمیہ صاحب نے فرمایا آپ فرما دے نے ہر مشکل دی ایک ہنجی آروں ہتھ بلیاں نے آئی بلی نگاہ کرن جس ویلے مشکل روے نہ کھائی خاجہ جمیری رحمہ دلالہ لے دی بانگا چکم آئی آئی این لگی بے بابا میرا پتر نا جائز سونی تے چڑھاو رہنے میرے پتر دا کسور کوئی نہیں بے بابا میرا پتر بچاؤ آلائے خاجہ جمیری رحمہ دلالہ نے فرما این لگے مائی مینو ساچ داس تیرے پتر نے کوئی گناہ دے نہیں کیتا ارد کی تھی بے بابا کسان دے نہیں میرا پتر چھوٹے الزام چھو فسایا گیا ہے خاجہ جمیری نے فرمایا آجا مائی تیرا پتر سونی تے لے یا انہیں آو پر جدو خاجہ جمیری گئے لوگا نے پتر نا سونی تے چڑھا دیتا ہے مائی دا پتر مر گیا ہے مائی چی خمار کے رون لگ پہی فرمایا مائی رونی کیوں ہے کہن لگی بابا میرا پتر مر گیا ہے فرمایا جے اے مر کے بھی نہ مرے فرمایا پھر میں نو موینو دین کو نہ کھے گا آپ نے بے کے فرمایا اٹھا لان دے ہو کھم لے ناول مائی دا پتر جوان بوسلمانو زندہ ہو گیا مائی نے بابے دے کجاں پھڑ لے ارد کر دیے بے بابا میرا مریا پتر کی میں زندہ کراؤ لے آپ حاس کے فرما دنے اممہ بندے دایا لانال اینات رشتہ ہونا ہی چاہی دا ہے کہ بندہ کچھ مانگے لے تیرہ بنا ہی اتا کرنا پہ جائے اینات رشتہ بندے دایا لانال اینات رشتہ ہونا ہی چاہی دا ہے کہ بندہ کچھ مانگے تیرہ بنا ہی اتا کر دے اینات رشتہ بندے دا ربنا ہی ہونا چاہی دا ہے اوئی گل جڑی اللہ فرما رہے لہما یشاؤنعین دا ربنا اللہ فرما دے اے جو مانگر انہاں دا ربنا ناوئی اتا کر دا ہے خاجاج میری رحمت اللہ علیہ ساڑھے باب لوگا نو تبلیغ کر نواز دے آئے کہ تبلیغ او سے ہی طریقے نہ کرنا ہے جڑا قرآن دا حکم ہے کہ لوگا نو اس طریقے نہ رب والبولاؤ احسن طریقے نہ تریقے بالمعزت واللہ حسنا فرمایا کہ اللہ والبولاؤ مگر بڑی حکمت عملی دے نا لے خاجاج میری رحمت اللہ علیہ ان بڑی حکمت عملی نا لوگا نو اپنے والبولاؤ دے خاجاج میری رحمت اللہ علیہ اجمیر ترکیبیاں تے تشریف فرمانے ہاں سے دین بھی آگئے حسد کرنوالے بھی آگئے خاجاج ساب رحمت اللہ علیہ دے مرید خاص حضرت خاجب اختیارے کا کی رحمت اللہ علیہ آپ داتے وقت دے بعد شاہ خدا بڑا پیار ہے آپ پسچ بعض لوگا نے حسدی بناتے خاجب اختیار کا کی رحمت اللہ علیہ تے الزام لگانواز دے تے بادشاہ دیا نگامہ چے جھکانواز دے خاجب اختیار کا کی تے انج الزام لگایا کہ حضرت خاجب اختیار کا کی بادشاہ دے تکھتے ہو دے نال بیٹھے ایک اور ترون دی آئی تے آگے کہن لگی آ بادشاہ جڑا تیرے کوئی فقیر بن کے بیٹھا میں دے نجائز بچے دی ماذر لا ماں بنن والیاں انہوں کیمے نہ نکاہ کر بادشاہ نے خاجب اختیار کا کی والا ویکھیا تے خاجب اختیار کا کی نے فوراً اکھ بند کر کے مرشد نو یاد کیتا مرشد نو یاد کیتا خاجب اختیار کا کیا جو میری جب مراقبہ کر کے مرشدی بارگچہ ارض کیتی نا لوگ بیکھن والے کہنے کہ اصلاح ویکھیا اس مائی دے کول حضرت خاجب اختیار کا کیا جو میری کھلوتے نے اس عورت دے کول خاجہ صابر احمد اللہ علیہ کھلوتے نے آبے کے رجاز برمان لگے نہیں مائی دو دے الزام لانی ہے پرسو نے تیرے شکہ میں جھکا دیا آوازہ پہیاں یوں دیاں نہیں مائی دے پیٹ جو یہ آوازہ دیا لوگوں بابا سجھا ہے میری امان جھوٹی ہے بابا سجھا ہے میری امان جھوٹی ہے ایک غلط الزام پہی پاں پہ تے لگان دی ہے خاجہ جے میری اکھاں تُو گائے بوئے خاجہ با تیار نو پوچھیا بابے نو کی میں بھولایا ہی تے آ پرما دے نے مالی باغ دی اے ویرہ بھی کرے گا پھل کچے ہون یا پکے پیر مریدہ دے سردے رہ دے نیتوں ہون جے سچے پیر مریدہ دے سردے رہ دے نیتوں ہون جے سچے فرمایا میں مرشد نے یاد کی تاہتے پیر مریدہ دے سردے رہ دے خاجہ جے میری رحمت اللہ لے آپ جدو کرن دے آپ جدو آکے نہ تے جمیر دے ٹی بیٹھے بیٹھے نہ تے لوگ حضرت خاجہ جے میری والا آن دے نہیں ہون اللہ دے بلی نے سوچے آکے میں انہوں احسن طریقے نل بلاواں خیال آیا کہ میں بیکھاں کہ ہندوانو کیڑی چیز پسان دے اسے ہی چیز نل بلا لوں صبح صبح جا کے نہ دے خاجہ جے میری مندر دے دروازے چھو بیٹھے آپ نے مندر دے در جھاتی مار کے بیکھا کہ ہندو ڈھول باجے وجہ کے ساز وجہ کی عبادت پہ کر دے آج بھی تُسا کدھے غور کرو کہ عیسائیاں دے گرجیاں چراتنو سازنال عبادت کر دنے ہندو ساز وجہ کی عبادت کر دنے انہا دا معمول سے خاجہ سے اپنے عطل اللہ نے خیال آیا کہ انہ ہندوانو سازنال بڑا پیاد کہ ہوئے نہ کہ میں بھی ساز وجہ مانگا ساز وجہ مانگا ایک قربے چونگے ایک قربے چاہ جانگے کہ اپنا پیغام سنا دے مانگا نوجوانو راتو راتو بیٹھ کے نا بابی نے سرنگی بنا لے لوئے دیا تاراں پروکن راتو رات بابی نے ایک ساز بنایا جدہ نام سرنگی سرنگی ہوئے لکھا جا اج میری بجان والا ہوئے خاجہ جا میری رحمت اللہ علیہ نے راتو رات سرنگی بنا کے صبح صبح اپنی ککھا دی کلی جبوے چو گئے ایک او رستہ سی جتھو گزر کے ہندو مندر والے جانے سے خاجہ جا میری رحمت اللہ علیہ صبح صبح اپنی کلی جبار بیٹھ کے نا کہ بابا سرنگی پہا جاوے سرنگی پہا جاوے احساس کیے بابا جی مو نہ لگو سور کیے خاجہ جا میری رحمت اللہ علیہ پہ و جاندنے بابا جی مو نہ لیں بول دے بس ہرنگی پہ جا رہے ہیں بابا بڑی زوری لیپیا سرنگی پہا جاندہ جڑا ہندو گودرے بابے دی سرنگی سنکے بے جائے صبح تو لے کے شامے او گئی بابا سرنگی پہا جا رہے ہیں ہندو پہا کے سن دے رہے ہیں آج ہندوانو منتر دیا آدھی بول گئی جڑوے لے شام پہا گئی بابا جی نے سرنگی پہا جی تھی ایک ہندو بڑا مستیوں کے کن لگا بابا جرا سرنگی وجہا بابا جی نے فرمایا کل پھیر آیا ساری رات جی میں گزری او ہندوانو پتا ہے شبو شبو آکے نا تے آکے بابے دی کلی دے بار بیٹھے تے بابا سرنگی پہا جا رہے ہیں بابا جی سرنگی وجہا رہے ہیں بابے دی سرنگی تے ہندو لگ گئے شام تک بے کے سرنگی سن دے رہے ہیں شام نے بابے سرنگی بند کی تھی کو ہندو کہنے لگا بابا سرنگی وجہا فرمایا کل پھیر آیا جی کل پھیر آیا جی حضری نے موتشم رات گزر کی تیسرا دن آیا خواہ جا جے میری رحمت اللہ اللہ صبح صبح بے کے سرنگی پہ وجہاں دے رہے ہیں شام بے کے ہندو سرنگی سن دے رہے ہیں ایسا ہیر رانجے دی ونجلی تے لگ گئی رات پہ کے ہندوانو منتر کی یاد بھول گئی سارا دل پہ کے بابے دی سرنگی سن دے رہے ہیں شام بے لے بابے نے سرنگی بند کی تھی ہندو کہنے لگے بابا سرنگی وجہا فرمایا کل پھیر آیا جی ہندو کہنے لگے دروازہ کھڑکا کے بابا سرنگی وجہا سکون نہیں پیر آمی لڈا سرنگی وجہا خاجہ صاحب نے فرمایا آج جو سرنگی انجنی وجہا ہندو کہنے لگے بابا کی میں سرنگی وجہے گا مرمائے جو میں کما گا وہ کرنا پوے گا ہندو کہنے لگے بابا جو آنکھیں گا کران گے بس سرنگی وجہا سرنگی وجہا خاجہ جو میری سرنگی لے کے کلی جو باہر آئے بابا سرنگی وجہا فرما جو آکھنگا کرو گے بابا جی کریں گے فرما میرے پیچھے آجو انا ساگر تے قلاب تے لے دی بابا جی نے وضو کیتا فرما جو میں کرنا سارے کری جاؤں ہندوہ سارے نے وضو کیتا بابا ہندو سرنگی وجہا فرمایا آجے دے کتاراں بنا لو ہندو ساگر دے سامنے کتاراں بنا گئی ہیں بابا ہندو سرنگی وجہا فرمایا آجے بھی نہیں بابا آ مسلط بابا ہندو وجہا فرما جو میں کرنا وہ کر دے جائے آجے کہنے لگے بابا جو آکھیں گا کرن گے بس سرنگی سنا آج آج میری مسلط اکلو کہ فرمایا اللہ ہندو آنے بھی اللہ اکبر کیا کہ آتھ پاندھ لائے خاجہ جو میری نے کی رات کی تھی نہ لے رکوی جی چلے گئے رکو جی اٹھے گے فرمایا سمی اللہ حمید آل ہندو کھڑے ہو گئے بابا اللہ اکبر کیا کہ سجدے جی آگیا ہندو بھی سجدے جی آگیا خاجہ صاحب دیاں سجدے جی چی خو نکل گئیا کہ روک ایرد کی دینی لی چھت والے آؤ اتھے تک لیاؤنا میرا کا مسیح آگا اے جانن تے تجو اتھے تک لیاؤنا اتھے تک لیاؤنا میرا کا مسیح ایسی حکمت نل بابا لے کے آیا ایڈا بابا جی سجدے چرو رہے آج سجدہ ہی لمبا ہو گیا ہندو آنے آج پہلی بار سجدہ کی تا سجدہ جی تھک گئے خاجہ جی میری پہ روندینے ایک ہندو دیا وہاں گئے بابا ذرا ایتھے ہی سرنگی وجہ ایتھے ہی ذرا سرنگی وجہ آج سجدہ جی سجدہ اٹھایا آپ نے سلام پھیرے بابا مسلطے سرنگی لگتا بابا سرنگی سنا ہندو آدھے دل دنیا بدل گئی بابا جی مسلطے بے کے سرنگی وجہ بابا جی سرنگی وجہ بادے دیا جی سرنگی دی سورے ہندو سارے مستی ہوگے پاپا جی سرنگی وجہ رہے ہندو سارے مستی ہوگے پاپا ایک ہندو سارے مستی ہوگے پاپا روز سرنگی وجہ رہے ایک باریو بولتے 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 جنہاں سوراں تے وجہ رہے بابا تے سور میں چھینہاں مدائے اونا بولا ہوئی چکی مدائے تے خاجہ گاونا لے سرنگی وجہ رہے تے نہ لے پردن اللہ 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 محمد رسول اللہ باب نے کلمہ پڑھا اج لوگ میں براتے بیٹھے ہیں قرآن پڑھ کے مسلمانان مشرق پڑھتی بنایی جانتے ہیں اے والینہ دیا گستاخہ آہاں تم میمتہ بیٹھے ہیں والینہ دیا گستاخیاں کرنا اے ربے کابوا دی قسم اے تیرے قرآن پڑھنے چھو مزا چھو مزا نہیں تیرے ساڈے بابیاں دیا سرنگیاں چھو مزاniejے تو قرآن پڑھ کے مومنانو مجھرک بنائی جانے ساتھے پوپے سرنگیاں ودا کے مومن بنائی جانے موسیقی لوگ قرآن پڑھ کے مسلمان مشرق بنا رہے ساڑھے باب ترپلے وجہ کے سرنگیاں وجہ کے مسلمان کری جان دے حضرین محتشم کے اوہ اجمیر دیٹی بیاندہ تاج دارے جن نے نجانے کتنے لوگانو مسلمان اپنیا سرنگیاں جو وجہ کے اپنی حکمت عملی نلدر مصطفیٰ تلیا کے جھکا دیتا اسی انہی اولیے کرام دے قدمہ چا جا کے جھکنیاں جتو ایمان دیاں دولتانے سے ہی بودیانے اللہ رب العزت دی بار گئے اکدل سے دعاو اللہ میری توڑی حاضری قبول فرمائے اللہ ان اولیاء دی دنیا قبر و حشر اندر سنگت نصیب فرمائے آمین و آخر و دوائیہ ان الحمدللہ